چلو تو آپ کو اس کے ساتھ اس کو دونوں طرف سے اس کا بنا ہوتا ہے ادھر سے بھی بنے ہوئی ہے پینسل کی طرح اور دوسری طرف سے یہ خوڑا موٹا ہوتا ہے برش کی طرح ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جیسے بھی کوئی بھی نشان ہو تو اس کے اوپر آپ اس کو لگائیں ٹچ کریں سیم کلر میچ ہو گئے پھر یہ ایک واشنگ کے بعد یہ اترے گا بھی نہیں یہ کلر اتنے پکے کلر ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی امپورٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پینسل ہوتی ہے جرمنی کی جیسے گارمنٹ صاحب کی ہے پینٹ وغیرہ ہے یا دوسرا گارمنٹ وغیرہ ہے اس میں کوئی نشان آ جاتا ہے یا واشنگ کے بعد کوئی نشان آ جاتا ہے تو وہ جیسے کسی کیمیکال سے نہیں اتر دا اس کے لیے پھر یہ ٹچنگ پینسل ہوتی ہے اس کے مختلف کلر ہوتے ہیں جیسے بلو ہے ریڈ ہے بلیک ہے ہر طرح کے یہ کلر ہوتے ہیں اس میں تو جہاں میں اس پوڑو کلر میچ کر کے اس کے ساتھ آپ اس کو لگائیں اس کے اوپر تو میچنگ ہو جائے گا یہ کلر پھر یہ ہے کہ واشنگ کے بعد اترتا بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ دوسرا کلر ہوتا ہے یہ ٹی ٹی کلر ہوتے ہیں یہ بھی پیسٹ اس کو پیسٹ کلر بھی کہتے ہیں یہ بھی گارمنٹ میں جیسے کوئی سپورٹس وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ آپ کلر اس کو لے دیں کلر کو جیسا بھی کلر اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے تو آپ بجائے اس کے گارمنٹ آپ واش دوبارہ کرائیں یا کوئی اس میں اور آپ کا جیسے کیمیکل وغیرہ بھی لگانا پڑتا ہے وہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بھی کلر آپ اس میں لگائیں گے تو یہ میچنگ ہو جائے گا اس کے علاوہ پھر یہ مارکر بھی ہوتا ہے یہ بھی اس کے لیے ٹچنگ کے لیے ہوتا ہے کوئی بھی کلر آپ کا جیسے کوئی سپورٹ وغیرہ اس پر آ گیا ہے تو آپ کوئی جو بھی کلر ہو اس میں سے یہ کلر لے لیں اس کے ساتھ میچ کر کے اس کو آپ دوبارہ پیک کر سکتے ہیں اس میں پتہ بھی نہیں چلتا گارمنٹ کا کلر بھی میچ ہو جاتے ہیں یہ تو آپ کے سپارٹ وغیرہ کے لیے جو نشان ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جیسے آپ کی گارمنٹ سے آپ کوئی واشنگ وغیرہ پر بھیجنا چاہتے ہیں گارمنٹ تو اس کے لیے یہ ٹیکسٹیل مارکر ہوتا ہے اس میں دو قسم کیا ہوتی ہے ورائیٹی ایک یہ ٹیوب ہوتی ہے اس میں کوانٹیٹی کم ہوتی ہے یہ بھی امپورٹڈ ہوتی ہے اور یہ ٹیکسٹیل مارکر ہے یہ یو ایسے کا ہوتا ہے جو بھی آپ نشان وغیرہ لگاتے ہیں یا نمبرنگ لگاتے ہیں یا کوئی بھی آپ کٹنگ کر کے تو نشان لگاتے ہیں جب آپ نے واشنگ پر بھیجنا ہوتا ہے تو پھر اس سے آپ وہ نشان لگائیں گے نمبرنگ کریں گے آپ نمبر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ لکھیں گے تو دوبارہ واشنگ کے بعد بھی یہ مٹھتا نہیں ہے یہ بہت ہی پکا کلر ہوتا ہے یہ واشنگ کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے ایسے یہ ہے اور اس کا بھی یہی کام ہے یہ ٹیوب میں آتا ہے یہ اس کا بڑا سائز ہے یہ چھوٹے سائز میں ہے یہ دونوں کا ایک ہی ورک ہوتا ہے یہ دونوں ہی امپورٹڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد جیسے آپ ٹریسنگ وغیرہ کرتے ہیں تو آپ چاک یا کھریہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اکثر کھریہ ایسے ہوتے ہیں جن کا وہ نشان وغیرہ بعد میں اترتے نہیں ہیں تو آپ کا بڑا قیمتی گارمنٹس ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کی سہولت کے لیے ایک نئی چیز یہ لانچ ہوئی ہے ایک تو جیسے ریگولار پہلے یہ پینسل چال رہی تھی نا وائٹ پینسل بھی اس میں ہوتی ہے پھر اس میں کلر پینسل ہوتی ہے یہ آپ کوئی بھی گارمنٹ یہ ٹریسنگ کریں گے یہ بیلو ہے ریڈ ہے اس میں یہ وائٹ آتی ہے تو آپ کوئی بھی گارمنٹ ٹریسنگ کرتے ہیں تو اس سے نشان لگاتے ہیں یہ اترتے ہو جاتا ہے لیکن کئی دفعہ یہ نشان چھوڑ جاتا ہے اس کے مدے مقابل ایک دوسری چیز آئی ہے ہمارے پاس یہ وارٹر مارکر ہوتی ہیں یہ وارٹر ریزیبل ہوتا ہے جیسے اس میں ریڈ کلر بھی ہوتا ہے وائٹ بھی ہوتا ہے یہ بیلو کلر بھی ہوتا ہے اور دیگر اس میں کلر ہوتے ہیں جیسے آپ گارمنٹ کوئی بھی ٹریس کرتے ہیں ٹریس کرنے کے بعد جیسے ہلکا سا پانی اس میں لگے گا تو یہ اتر جائے گا اس کا نشان بھی باقی نہیں رہتا ہے ایسے یہ ہے جیسے آپ چاگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک امیگ پینسل اس کو کہتے ہیں ٹریسنگ پینسل ہوتی ہے اس کو تراشنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ استعمال کرتے ہیں اس میں وائٹ بھی ہوتا ہے اور اس میں مزید کلر بھی ہوتا ہے جو بھی آپ اس میں استعمال کرنا چاہیں یا کلر میں لینا چاہیں یہ اس کو آپ ٹریس کریں یہ بھی عام جیسے چاگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس طرح یہ فوراں اتر جاتی ہے اس کے علاوہ یہ سکھا ہوتا ہے یہ امپورٹر میں ہوتا ہے سکھا اس میں بھی مختلف کلر ہوتے ہیں اچھا یہ جو آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ تو پانی کے ساتھ ختم ہوتا ہے یہ جو سکھا ہے اس میں جیسے ریڈ کلر ہے وائٹ ہے بلو ہے یہ آپ جب سکھا استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ ٹریسنگ کریں گے تو جیسے آپ گارمنٹ کے دوبارہ جب پریس کرتے ہیں تو پریس سے اس کا فوراں ختم ہو جاتا ہے اس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی پریس کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو نشان بغیرہ ہوگا فوراں ختم ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی اس میں ورائٹی ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو اس ورائٹی کو بھی دکھائیں گے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے جی آپ کو پسند آئی ہے ہماری بوڈیک تو لازمی چینل کو شیئر کریں سب پسند کریں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ